ایک اور اہم خبر آپ کو دے پنجاب لٹریسی ایڈوکیشن ڈپارچمنٹ کے تحر چلنے والے صوبے بھر میں تئیس سو چالیس سکولز ایک سال سے غیر فال ہیں سینٹرز میں بڑی تعداد میں خواجہ سرابی زیر تعلیم تھے محکمہ لٹریسی کے تحر تعلیم حاصل نہ کرنے والے چھوٹے بچوں کے لیے صوبے بھر میں تیرہ ہزار سے زائے سکول قائم کیے گئے اب تک تعلیم بالغہ سینٹر میں پینتیس ہزار افراد کو بنیادی تعلیم دیچ آ چکی ہے پنجاب کی نئی حکومت بھی دو ماہ گزرنے کے باوجود اس اہم مسئلے کے حل کے لیے کوئی واضح پالیسی نہیں دے سکی اسی پر مزید بات کریں گے پر نمائے دے انور حسین سے انور بتائی گا دو ماہ گزر گئے تعلیم میں تبدیلی کی بات کی جا رہی تھی لیکن ابھی تک کوئی حکمت عملی کوئی واضح پالیسی سامنے نہیں آ سکی کیا وجہ ہے یہ ایسے ہے کہ پنجاب کی جو سابقہ حکومت تھی اس کی ناکت پالیسیوں کی وجہ سے ادم توجہی کی وجہ سے اور فانٹ جنا فراہم کرنے کی وجہ سے صوبہ بار میں جو تعلیم بالغہ کے سینٹر سے دوہزار تین سو چالیس وہ ایک سال سے بند پڑے ہیں اور ان میں تائنات اصادتہ جو ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں یہ تعلیم بالغہ کے جو سینٹر ہیں اس لیے بنائے گئے تھے کہ پنجاب کی حکومت جو ہے دوہزار تیس تک پنجاب میں لٹریسی ریٹ کو ہنڈر پرسنٹ کرنا چاہتی تھی اور ان سینٹرز میں جو ہے بالغ افراد کو اور نو بالغ کو تیرہ سال سے لے کر سترہ سال کے لوگوں کو اور اس سے اوپر ساٹھ سال تک کے لوگوں کو مرد و خواتین اور خواجہ سراؤں کو بنیادی تعلیم دی جاتی تھی جن میں انگریزی کی تعلیم دی جاتی تھی اردو کی دی جاتی تھی حساب کی دی جاتی تھی لیکن جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے جس نے تبدیلی کا نعرہ لگایا ہے یہ دو ماہ گزر چکے ہیں اس اہم مسئلے پر کوئی بھی واضح پالیسی نہ بن سکی ہے اور نہ ہی بجٹ جاری کیا جا سکا ہے ذراعہ کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے یہ بجٹ جاری نہ کیا تو یہ مزید بند رہیں گے اور پنجاب کا جو پاند کی سو فیصد حاصل کرنے کا ٹارگٹ ہے وہ شرمندہ تعبید نہیں ہو سکے گا سہی ٹھیک انمر حسین سمرہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ